بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحقیم انکل من المرسل علی صراط المستقیم تنزل العزیز الرحیم لتنزلاتو مرمان زیابا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبحان بخیر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے ساتھ آج کا بلات کرتے ہیں کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے اور آپ کو ایک شاندار برینڈ بلاغ میں کرتے ہیں خوش آمدید ابھی صبح کا ٹائم ہے میں نماز پڑھ کے مسجد میں نماز پڑھی ساڑے پانے بھی اٹھا پانے چھے بلد اٹھا تھا پانچ پچپن پہ جماعت بھی نماز پڑھ کے تو گھرہ آکے ابھی قرامدید کی تلاوز کی ہے قرامدید کی تلاوز کر کے تو ابھی صبح آتا انجامہ گیا ہے تب تو تھوڑی تھوڑی دونتی ابھی تو کم ہو گیا ابھی پورے بھی دیکھیں نکال رہا ہے تو ابھی جانے لگا تھا میں کل کے نا آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے گھوہوں میں صبح کی رٹین آج آپ کو بتائیں گے ہمارے گھوہوں کی صبح کی رٹین کس طرح کی ہے گھوہوں والوں کی صبح کیسے ہوتی ہے صبح تو پہلے اٹھ کے نماز ہی پڑھی ہے اس کے بعد قرامدید پڑھ ہے اب جو مہن کے چھوٹے وہ نکام ہیں وہ کرنے ہیں پہلے سب سے جا پہلے جانا ہے کل میں مشین کو جانے چھوڑ کے آیا تھا وہ لینے جانا ہے آٹا لینے جانا ہے کیونکہ آٹا ختم ہو گیا تھا تو وہ پہلے جانے لینے جانا ہے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے بہت مجھے کی ویڈیو ہے تو ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے سبسکرائب کرو مہرے بلا کے انجوائے کرو ملتے ہیں آپ سے چلیئے چلتے ہیں اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے گاؤں میں صبح کا ہمارے گاؤں کا صبح کا منظر دنڈ بھی ہے باہر باہر دور دور تک تھوڑی دنڈ بھی ہے وہ دیکھیں اور سورج بھی نکل رہا ہے پرندوں کی آواز آ رہی ہے دیکھیں پرندے اڑھ رہے ہیں ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے چل کے مشین پر دانے چھوڑ لے کیا تھا آٹا ریکھنا ہے بائک نکالی ہے میں نے تو دیکھا ہے میں نے پسلے ٹائر میں ہوا بہت کام ہو گیا کیونکہ اس کا پسلے ٹائر کا نا اینڈ ہو گیا وہ حتم ہو گیا تو اس کو کیوپ کو بھینا جو سات آٹھ پینچر لگے ہوئے ہیں تو پھر بھی میں چلائی جا رہا ہوں کوئی بات نہیں ابھی چاندر ہے سلسا ہوگی کیونکہ ٹائر نہ ایک سائیڈ سے اتنا فراہ ہو گیا پھٹ گیا ہوا ٹائر ہے تو اینڈ تقریبا ہو گیا ٹائر کا پھر بھی میں چلائی جا رہا ہوں تو کیونکہ اس کی نہ ہوا آ رہا آپ کو کھڑا کرتا ہوں تو اس بار ٹائم کام ہو جاتی ہے ور للانہ کھڑی کریں رہتی ہے crianças ابھی چلتا ہوں جو آن کے آٹھا پہلے لیے کہ آتے ہیں دیکھیں کہ سپائر کی طرف ڈھfeldheid اور مشین پر آگیا ہوں میں پھٹ لینے سٹر deutschen دیکھیں sell ہے 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 ہمارے چانے ہوئے تھے ہمارے چینے وہ کہہ ہمارے چینوں کا سورکرہ ہمارے چینوں کہ ہمارے چینوں آرے چینوں کا ترماد ہے ایک اپنا پہل رہا تھا ہمارے چینوں کا سورکرہ تکرہتار گئی ہے ابھی جانے لگا ہوں چھوٹی سسر کو سکول چھوڑنا ہے اس کو سکول چھوڑ کے پھر آتے وقت دودھ لے کے آنا ہے دودھ لے کے گھر آتے ہیں تو پھر ناکھتا کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھوں والے کیسے ناکھتا کرتے ہیں ہم لوگ کچھ ایسے بھی گھو ہیں جو ابیتہ کے پرانے جو گھو ہیں جن کے کچھے ہوتے ہیں مٹی کے گھر بنائے ہو جانے جو بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں اچھے بہنا کہ ان کی انکم وغیرہ اچھی ہے تو وہ گھر سے بناتے ہیں تو ہمارا بھی آپ کو رکھائیں گے کس طرح کا نیاشت ہے ابھی پہلے چھوڑے ہمارا بھی اس کو سکول چھوڑ کے پھر دور لے گھر آگے ہیں دودھ بھی لاکیاں ہیں ہمارا بھی لاکیاں ہیں ہمارا بھی یہ اسکا سکول کا رسی ہے اس کو چھوڑ دے جارہا ہوں یہ ساندھ بھی اس کا سکول ہے ہمیں 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 اس کو چھوڑ کر آگے اسکول ابھی ادھر آیا ہوں جہاں سے دھوڑ لیتے ہیں ان کے گھر سے دھوڑ لینے یہ دیکھیں یہ گھر ہے ان سے ان کے گھر سے دھوڑ لینے چلتے ہیں دھوڑ لینے تو پھر چلتے ہیں گھر یہ دیکھیں انہوں نے ایک بھٹا رکھی ہوئے یہ دیکھیں دھوڑ لینے دھوڑ لینے دھوڑ لینے ہم ناستہ کرنے لگے آپ کو دکھاتے ہیں ہم گاؤں والے کس طرح کا مینجر ناستہ کرنے کا آپ کو دکھاتے ہیں گاؤں والے کس طرح ناستہ اپنا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلے پہ آگ جلا کے دیکھیں سلنڈر بھی یوز کرتے ہیں لیکن سلنڈر کیونکہ مہنگا بہت زیادہ ہو گیا چار سا عربی کا سلنڈر ہو گیا اس لیے ہم گاؤں والے اسی طرح یہ دیکھیں یہ پاس لکنے رکھی ہوئی ہیں ایسا ہی ہم لوگ دیسی ناستہ مارا ہوتا ہے یہ دیکھیں ساری چیزیں پاس رکھی ہیں چائے بھی برطن وغیرہ سارے پاس رکھیں ادھری سامنے کٹھیں بیٹھ کے ناستہ کرنا ہے دیسی مول کی طرح گاؤں کی طرح ناستہ کیونکہ ابھی بن رہا ہے ابھی تھوڑی دیر ہے ناستہ میں میں ویسے بھی اینڈ پہ کرتا ہوں ناستہ نہا کے پھر مجھے ناستہ کرنا ہے میں تب تک لائٹ ہے ویسے تو کبھی لائٹ زیادہ جاتی ہے لیکن ابھی لائٹ ہے تب تک لائٹ ہے لائٹ ہے لائٹ کپڑے پیس کر کے پھر نہاکتے ہیں تو پھر کرنا ہے ناستہ کپڑے پیس کر لیا میں نے ابھی ناستہ لگا تھا میں نے کہا ناستہ کر لے ڈانس آفٹر لے پہلے بسوار کر لے چ ہیں کپڑے پہلے پڑے موسیقی نےسے ناہا لیا ہے تو ناہا کے اب میں ریڈی ہو رہا ہوں ریڈی ہو کے ابھی کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے تو میں نے جانا بھی ہے اس لئے ابھی ریڈی ہو رہا ہوں ریڈی ہو کے تو میں ناشتہ کرنے لگا ہوں ناشتہ بس ریڈی ہے میرا ناشتہ کرتے ہیں تو پھر چلتے ہیں اور یہ ہے میرا ناشتہ صبح کا میں کیونکہ پراتھا نہیں کھاتا پراتھا میں نے بہت دیر پہلے کا چھوڑ دیا ہے پراتھا میں نے کم کر دیا ہے پراتھا میں نہیں کھاتا اس لئے سوکی روٹی کھاتا ہوں ساتھ یہ مکس سبجی کسالن ہے ساتھ کڑی بھی ہے تو امی نے کہا تھا دو سالیں جونسہ مرضی لے لو میں دونے لیں ناشتہ کر لیا ہے ناشتہ کر لیا کہ اب میں علمائی دیکھیں لگوں اپنی ویسکوٹ ویسکوٹ آج میں کہہ رہا ہوں پہن کے چلے جاتے ہیں کیونکہ اب سردی تو ہے نہیں کہ اوپر اپر پہنے تو میں ویسکوٹ پہن کے چلا جاتا ہوں رات کو آنا ہوتا ہے نا تو پھر بھی سردی نہیں لگتی ہے ویسکوٹ یہ ہے میری ویسکوٹ پہنتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی صبح کی روٹین کی ویڈیو تو ابھی بس ہڑے نو پہنے داس ہو گیا ہے نیشہ پہ بھی جانے ٹائم ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک آر دے شرک کر دیں اور کمیٹ بھی سکیں گے گا بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے ہماری گاؤں کی صبح روٹین کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چینل کیسے نا کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جھلاوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے